جمہو کشمیر کی سیاست سے زیادہ وہاں کے سیاسی لیڈران مشہور ہیں کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو زبردست بولتے ہیں ان کی بے باقی اور اونچی آواز دلی تک پہنچتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جب جمہو کشمیر کو ان لیڈران کی سخت ضرورت تھی تب یہ سب کے سب خاموش تھے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی اور اس کے بعد سے آج تک جب جب جمہو کشمیر کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی تب تب دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہے تھے اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ریپورٹ دیکھئے بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ خونہ نکلا یہ شیر جمہو کشمیر کے ان تمام لیڈران کی ترجمانی کرتا ہے جو چیخ چیخ کر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو نہیں ہٹانے دیں گے جمہو کشمیر اور ہندوستان کے درمیان الہاق کی بنیاد صرف اور صرف آرٹیکل تین سو ستر ہے اگر اس کو منسوخ کیا جاتا ہے تو پھر جمہو کشمیر کا الہاق ختم ہو جائے گا ترنگیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا یہاں یہ ہو جائے گا وہاں یہ ہو جائے گا فلان 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 اس انداز میں ہنگامہ کیا گیا گویا دلی سرکار اس بارے میں سوچنے سے بھی گریز کرے گی لیکن پانچ آگست دوہزار انیس کی وطاریخ جمہو کشمیر کا بچہ بچہ نہیں بھولے گا جس دن جمہو کشمیر کے ان تمام کاغذی شیروں کی دار سراب ہو گئی اور دلی نے اپنا کام کر دکھایا لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دلی میں جمہو کشمیر کے بارے میں گہمہ گہمی تیز ہو رہی تھی تب یہ سرنگر میں بھاشن پر بھاشن کیوں دے رہے تھے کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ دلی پر دباؤ بنانے کے لئے دلی میں ہونا ضروری ہے چند روز قبل انسی کے لئے ران نے پی ایم سے ملقات ضرور کی تھی لیکن کیا پی ایم سے ملقات اور دلی کی گہمہ گہمی کو دیکھنے کا باوجود انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کیا ان کا دلی میں رہنا ان کے لئے زیادہ مناسب نہیں تھا کہ سرنگر جا کر آرام فرمانے لگے سیاسی لیڈران کی بیمانہ بیانبازی کا دور جاری رہا اور دلی اپنا کام کرتی رہی نتیجے میں جمہو کشمیر میں بڑے بڑے ہاکنے والے تمام لیڈران کو دلی نے ایک جھٹکے میں بند کر دیا اور آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کر دیا ایک ایسے وقت میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو دلی کے سامنے ڈھٹنے کی ضرورت تھی جب پارلیمنٹ کے اندر جمہو کشمیر کے آواز بننے کی ضرورت تھی جب پارلیمنٹ کے باہر گاندھی اسٹیچو پر دھرنا دینے کی ضرورت تھی تب فاروق عبداللہ گپکار میں بیٹھے ہوئے تھی اور کچھ سیاسی سورما ٹوئٹ کے ذریعے بھاشن کے ذریعے دلی کو دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہے تھے لیکن ایک جھٹکے میں بیشتر سیاسی لیڈران کو دلی نے بند کر دیا اور کہا کہ دیکھ تماشا دلی کا دلی کیا کر سکتی ہے اور دلی کے سامنے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے سیاسی سورما کیسے قاگزی شیر بن جاتے ہیں پورا ہندوستان اس کو دیکھتا رہا ایک مدد تک ان تمام لیڈران کو نظر بند رکھا گیا لیکن جب نظر بندی کے خاتمے کا دور شروع ہوا تب تصویر بلکل بدل گئی نظر بندی سے جیسے باہر نکلے ان کو دیکھنے پر ایسا لگا گویا انہیں کسی نشا مکتی کے اندر سے نکالا گیا ہو ان کے اوپر سے تین سو ستر کا نشا اتر گیا ہو ہر کوئی نکلنے کے ساتھ ہی مکمل لیاست کا مطالبہ کرتا نظر آیا اور آرٹیکل تین سو ستر کی واپسی کی بات پر آواز دھیمی نظر آئی معاملہ عدالت تک پہنچا اور عدالت سے آخری امید لیے بیٹھی جمہ کشمیر کے عوام نے دیکھا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے نظر بندی کے خاتمے کے بعد یہ سب کے سب سیاسی لیران اور قاقز شیر نظر آنے لگے کوئی آرٹیکل تین سو ستر پر سوال نہ کر دے اس سے کترانے لگے اور جہاں موہ کھولنا مجبوری ہوئی تو جمہ کشمیر کی مکمل ریاست کے درجے کا مطالبہ کر کے کیمرے سے دوری بنا لی نظر بندی کے خاتمے کے بعد آرٹیکل تین سو ستر پر ان سورماوں نے کتنی بات کی ہے کتنی مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائی ہے آپ خود گوھر کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب جمہ کشمیر کے مسئلے پر دلی میں گہمہ گہمی تیز تھی تب جمہ کشمیر کے سب سے بڑے اور بباق لیڈر کہلانے والے سابق وصیر علا اور اکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ دلی میں نہیں تھے جب جمہ کشمیر تنظیمین اور ترمیمی ایکٹ کو ایوان میں رکھا گیا تب بھی فاروق عبداللہ پارلیمنٹ میں کھڑے نظر نہیں آئے اور جب حد بندی کمیشن کی میٹنگ کا اعلان ہوا تو انسی کی طرف سے بائیکارٹ کا فیصلہ کر دیا گیا یعنی جہاں جہاں سرکار کے فیصلے کے خلاف ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے لیے مناسب موقع تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ غیر حاضر تھے عمر عبداللہ اپنی پوری طاقت کا استعمال ٹوچر پر کر رہے تھے محبوبہ مفتی نے کچھ حد تک اپنی آواز کو تیز ضرور رکھا لیکن آرٹیکل تین سو ستر پر سرکار کو گھور افکر کرنے پر مجبور کرانے کے لیے جس کوشش کی جہاں ضرورت تھی یہ سب لیڈران کہیں نہ کہیں وہاں سے غائب تھے کانگریس، انسی، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس اور جو بھی مقامی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ان کے لیڈران ہیں ان میں سے بیشتر نے جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے سے گریز کیا ہے سوائے چند کے جن کو وہاں کی عوام بھی سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتی لیکن جن لیڈران سے جمہو کشمیر کے عوام کو یہ امید تھی کہ وہ دلی کے سامنے آرٹیکل تین سو ستر کے خلاف ڈٹ جائیں گے وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے پھر ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کیا ان لیڈران پر کسی بھی قسم کا دباؤ ہے کیا ان کو کسی بھی طرح سے نکل ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے ایک بار اس خط کو دیکھی جو آپ کے سامنے ہے یہ وہ خط ہے جو اگریمنٹ کی حد تک کہا جا سکتا ہے جو اپنے آپ میں معاہدہ ہے جس میں یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ حراستی قیم سے یعنی نظربندی سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی اپنی زبان پر تالہ لگائے رکھیں گے اور کس کس نے اس پر سگنیچر کیے یہ سے غیراز ہے لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ جمع کشمیر کے عوام اب ان تمام سیاسی لیڈران کو قاقزی شیر کہتی ہوئی نصر آ رہی ہے کہ باغبانے آگ دی جب آشیانے کومیرے باغبانے آگ دی جب آشیانے کومیرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے